عوض اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ جسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلط کی گہری خائیوں میں ڈھکے لیتا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر خادر ہے آج کا جو یہ جلسہ ہے تقسیم انامات انٹرنیشنل رمضان فیملی کوئیز انڈریسٹین الکران فیملی کوئیز اور پرنیز گوئیز ایوارڈ شو میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو مجھے جو زمینٹ کے اندر جس طرح کے یہ ایوارڈ شو ہو رہا ہے تو اس سے پہلے مطلب کہ کس طرح کا ایوینٹ ہوا اس کو لے کر جو ہے جو ایوینٹ پر بھنی کی سر زمین سے لانچ کیے گئے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم یہاں پر کچھ جھلکیاں آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں تو آپ تمام سے گزاریش ہے کہ آپ سکون و اتمنان کی ساتھ سماتھ فرمائیں سب سے پہلے تو پر بھنی کے اندر جو ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے 2020 میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا موقع ملاتا ہماری ٹیم کو جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹیم کا نام تو یہ لوگ اس طرح کے پروگرام جو آرگنائز کرتے ہیں اس کی کوئی جھلکیاں ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا دیں ٹی نور اسٹری کمپیٹیشن یعنی کہ اٹھارہ گھنٹے بچوں کو پڑھائی کرنے کی ترغیب دینے کا ایک ایسا کمپیٹیشن رکھا گیا تھا پر بھنی کے اندر جو مہتاب علی شاہ مزید کے اندر جو ہے یہ پروگرام کو رکھا گیا تھا اس کے اندر ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس آتے تھے تقریباً 150 کے قریب جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس آتے تھے اور اس میں جو ٹوٹل ٹیچرز پر بھنی کے جو بڑے بڑے جو آتے تھے تو اس کے اندر تقریباً 25 ایسے ٹیچرز تھے جو ریٹائر ٹیچر تھے گول میڈلیس تھے اور پر بھنی کے بڑے بڑے جو ہے ٹیچرز جو ہے ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور وہ ٹی نور پڑھاتے تھے اس کے بعد میں جو ہے ٹوٹل مند یعنی کہ پانچ مہینے یہ پروگرام چلا پر بھنی کی سرزمین پر ٹینٹھ کلا کے بچوں کے لیے اور اس طرح سے کچھ اس کے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا جو ریزلٹ آیا تو وہ ریزلٹ بھی آپ کے سکرین کے اوپر ہے یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی پر بھنی میں کوشش رہی ہے جو کہ ہمارے ٹیم کی جانب سے سب سے پہلا پروگرام ڈیزائن کرنے کا جو ہمیں موقع ملا پر بھنی کی سرزمین پر تو وہ سب سے پہلا ایوینٹ جو پروگرام تھا وہ کیٹن اوورٹ سٹڈی کامپیڈیشن رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو چھوٹ کے جھلکی فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بچے گروپ سٹڈی کیا کرتے تھے لڑکیوں کے لیے مسجد کے اندر انتظام مہتاب علی شاہ جو آپ اچانتے ہیں صفحہ بیتلمال مسجد کے اندر لڑکیوں کا الگ انتظام ہوا کرتا تھا لڑکوں کا الگ انتظام اور اس طرح سے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بچوں نے اپنی پڑھائی کیے ہیں ٹین کلاس اس کے بعد میں نیکس پروگرام دیزائن کرنے کا موقع ملا ونٹر اسلامی کیم ونٹر اسلامی کیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ونٹر اسلامی کیم پربنی کی سرزمی پر ہمیں پہلی بار ایک ایسا کیمپ لانچ کرنے کا موقع ملا جو کہ تین دن کا وہ پروگرام رہا جس کے اندر چار سو پچاس پربنی کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیے اور تین دن یہ کنٹینیو پروگرام چلا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں توٹل ایوارڈ جو ہے ستر کے خرید وہاں پر ایوارڈ دیئے گئے اور یہ اس کا جو ڈسپلین اور اس کا جو مینجمنٹ یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی صیرت کو سامنے رکھ کر اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا سورہ حدیث کی چنگ آیتوں کو سامنے رکھ کر اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ نوجوان وہی لوگ جو اپنے ٹیلنٹ کو آگئے اگر بڑھانا چاہتے تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راہ میں لگانا پڑے گا تو اسی کو لے کر یہاں پر جو ہے لڑکیوں کے لیے علماؤں کو صدیقہ باجی اور اس طرح کے پربنی کے بڑے بڑے عالمہ کو اس میں انوائٹ کیا گیا بلایا گیا اور یہ اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام رہا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پوسٹر ہے اس کے بعد میں جو ایوینٹ لانچ ہوا وہ سیٹ سکیم کا لانچ ہوا ہر طرح ہمارے پاس ایک ایسا کلچر چلا رہا ہے ٹریڈیشنل کے بچپنی سے ہمارے بچوں کو پکنک کے لیے کسی نہ کسی سکول کے درو بچوں کو لے کر جایا جاتا تھا لیکن ایک ایسا پروگرام کو دیزائن کیا گیا کہ ون ڈیک اس کے ہم ایسا رکھے کہ اس میں تمام سکول کے بچوں کو لائے جائے اور ہالی ریپن پارک جو ہے پربنی کے اندر وہی پر بچوں کو لی جایا گیا تقریباً ون ٹوئنٹی سٹوڈنٹس جو ہے اس میں شرکت کیے اس کی بھی جو ہے کچھ دھلکیا آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پربنی سے جو ہے یہاں پر بچوں نے شرکت کی اور اس کا جو ہے اس طرح سے کچھ فوٹوز اور اس کا جو مینجمنٹ جو ڈسپلین یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کھانے کا آریجمنٹ یہ سارے چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ٹیم کی جانت سے ایک اور پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا موقع ملا جس کا نام ہے بیسک لینگویجز کوڈ بیسک لینگویجز کوڈ تو اس میں لینگویجز کو لے کر بچوں میں جو پرابلمس ہوتی ہے ہمارے بچے دفتر بھی بن جاتے ہیں انجینئر بھی بن جاتے ہیں لیکن بعد میں جب انٹریویو کی باری آتی ہے تو ہمارے بچے سوپ بھی کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی کمیونکیشن یعنی انگلیش یا اردو یا مہاراتی اس لینگویجز میں مارک آ جاتے ہیں اسی کو لے کر ٹیم نے ایک ایسا پروگرام یہاں پر ڈیزائن کر دیا گلوبل اکیڈمی کو تو ٹوٹل ٹیز میں ٹوٹل سکسٹی تھے اور نمبر آف ڈے نائنٹی دے لوگڈاؤن سے پہلے یہ پروگرام چلا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹیس وغیرہ یہ اسٹوڈنٹ کی فوٹوز یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے دیرون میں لی جا کر بچوں کو اس طرح سے یہ سارے ایکٹیوٹیز اور اب جب لوگڈاؤن لگا تو آئیے یہاں سے ہمارا صحیح پروگرام شروع ہوئے سب سے پہلا جو پروگرام رہا جس کا ایوارڈ شو آج ہونے جا رہا ہے پربنیز گوڑ ٹیلنٹ بچپن سے ہم بہت سارے پروگرام سنا کرتے تھے بچپنی سے ہم بہت سارے پروگرام دیکھا کرتے تھے کہ انڈیاز بہت ٹیلنٹ اور اس طرح سے فلا فلا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی مونیت پر ایسا پروگرام ڈیزائن کیا جس میں کوئی داس نہیں ہوں گا جس میں کوئی گانا نہیں ہوں گا بلکہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بچے اپنے ٹیلنٹ کو ہم تک پہنچائیں گے اور ہم اسلامی طریقے سے قرآن دازی کے ساتھ ججز کے ریسیزن کے ساتھ اس کا ریزرڈ نکالیں گے تو خاص بات یہ رہی کہ ماشاءاللہ ٹوٹل اس میں جو پارٹیسپیٹ رہے وہ ٹوٹل تین سو تیرہ بچوں نے پربینی سے پارٹیسپیٹ کیا اور کچھ باہر کی بھی سٹی کے تھے اس کے بعد نے ٹوٹل سٹی جو ہے ٹوئنٹی سٹی کے بچوں نے اس میں حصہ لیا اور ٹوٹل جو ایوارٹ آ دیے جائیں گے بیس ایوارٹ پربینیز گوہ ٹیلنٹ کے سٹیڈنٹس کو انشاءاللہ دیے جائیں گے اور اس میں ہم نے جو ووٹنگ سسٹم رکھا تھا تو ووٹس بھی لیے گئے تقریباً اس میں پچاس ہزار ووٹنگ ہوئی ہے تقریباً بچوں نے پچاس ہزار ووٹنگ کلٹ کیے یہ بہت بڑی بات ہے اور ناتھ، خیرات ہم اس طرح کے کامپیڈیشن میں بچوں نے ووٹنگ کلٹ کیے ہیں اس کے بعد میں آئیے یہ کچھ پربینیز گوہ ٹیلنٹ کے پوسٹر ہے اب آئیے نیکس ہمارا جو ایوینٹ ہوا ہے یہ کچھ بچوں کا ٹیلنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکی کا نام ہے اس میں ہاں اس لڑکی یہ شولاپور کی لڑکی ہے آپ اس کا ٹیلنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لڑکی کا ٹیلنٹ ہے جو پربینیز گوہ ٹیلنٹ میں آئی تھی یہ ہے بچوں کی فوٹوگرافی اور آپ یقین نہیں کریں گے لڑکیوں میں جتنا ٹیلنٹ ہے اتنا لڑکوں میں بھی نہیں ہے فوٹوگرافی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرافی میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑنے والی لڑکیاں ہیں اور لاسٹ پروگرام میں بھی ایوارڈ لے کر جانے والی جو ونٹر اسلامی کیم میں وہ بھی لڑکی ہی تھی فوٹوگرافی میں بہت بڑی بات ہے آئیے اس کے بعد میں آپ یہ ڈرائنگ مگرہ یہاں پر بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس میں شرکت کیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی وہاں پر اپنے دھرم سے ریلیٹڈ وہاں پر ایمیجز وغیرہ یہ اسکیچ کیے اور ہم تک پہنچائے الحمدللہ تو یہ سارے بچوں کے ٹیلنٹ آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہے ہیں آئیے اس کے بعد میں رمضان فیملی کوئی فرسٹ جو لانچ ہوا تھا اس میں ٹوٹل تین ہزار کے خریب ٹوٹل سات سو فیملی تھے اور فیملی کے ٹوٹل میمران تین ہزار تھے 35 دن چلا رمضان کے مہینے میں اور ٹوٹل سیٹی تیس کے خریب جو ہے جس کے اندر تھے آن لائن کیسا پڑھایا جائے تو اس کو مقرد ہماری ٹیم نے ایسا پروگرام ڈیزائن کیا کہ آپ ہمارے بچے آن لائن جب پڑھیں گے تو ٹیچرز بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس کو لے کر ٹیچرز آن لائن ٹیچنگ ماسٹری ورکشوپ کو ڈیزائن کیا گیا تقریباً دو ہزار ٹیچرز نے ہمارے ٹیم کے ذریعے سے ہمارے ٹیم کے ذریعے سے ٹریننگ حاصل کیے اور اس کے بعد میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو دیوریشن تھا یہ پروگرام چلا اور اس کے بعد میں جو ہے ٹوٹل جو سیٹی ہے بینڈ لوڈ چھے نائن اس طرح سے بہت سارے الگ الگ سٹیٹ کے سیٹی کے جو ہے لوگوں نے ٹیچرز نے اسپیشلی اس میں حصہ لیا اور ٹریننگ حاصل کیے جو بہت سریننگ میں چل رہا تھا وائٹ ہیٹ جونئر کا آپ لوگوں نے نام سناؤں گا ٹھفٹی تھاؤزن ان کی جو ہے بچوں کو سکھانے کے لیے جو ہے چارجز ہوتے تو ہماری انجینئر کی ٹیم نے یہ پروگرام ہمارے بچوں کے لیے اوپن ٹو آل فیری آف کسٹ لانچ کیا تھا کوڈنگ پروگرام اس کا نام رکھے تھے جونئر انجینئر جس میں بچہ اپنا خود کا موبائل کا اپلیکیشن بنا سکتا ہے خود کا گیم کھیل سکتا ہے تو تقریباً آپ اس کے لیے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوڈنگ پروگرام جو تھا پندرہ سو بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے پندرہ سو بچے صرف پربین ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پر اور یہ جو پروگرام چلا تقریباً اس کا جو ڈیوریشن رہا تین منت یہ پروگرام چلا اور بہت سارے بچوں نے ایسے ایسے گیم بنائیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے بچوں نے ایسے 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 اپلیکیشن بنائیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے پیارے پیارے قرآن کی اپلیکیشن بچوں نے بنائیں تو ہم نے ان کو ایک چھوٹا سبس کوشش کیے پلیٹ فون دینے کی جو ہمارے ٹیم کے پاس صلاحیت تھی اس کے بعد میں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا لائف اس طرح سے بچے آتے تھے اور ان کو کوڈنگ سکا ہی جاتی تھی اس کے بعد میں یہ اس کا کچھ پوستر ہے اور آئیے ہمارے لوگ ڈاؤن کا نوہ پروگرام جو کافی انٹرسنگ تھا بہت ہی مزیدار تھا جس میں مولانا سجاد نومانی ایڈوکیٹ فیس صاحب خوزیہ خان میڈم یہ بہت بڑے بڑے لوگ اس میں آئے تھے خود پربنی کے کلیکٹر آئے تھے پربنی کے ایس پی آئے تھے وہ سارے لوگ اس پروگرام کے اندر آئے تھے تو وہ پروگرام کا نام ہے جونئر ٹیلنٹ ہنڈ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جونئر ٹیلنٹ ہنڈ میں ٹوٹل پارٹیسپیشن جو ریشو ہے پانچ ساؤ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیے یقیناً کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ ایوارٹ لی جانے والے تامیل نادو کے بچے رہے ہیں ماشاءاللہ لائف پروگرام میں کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہاں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے توٹل یہاں پر آپ اسٹیٹ دیکھ سکتے ہیں جی خامی صاحب اللہ محمد صاحب جو ہے یہاں کشریف لائے ہیں ہم تہہ دل سے آپ سے استقبال کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیٹ پر تشریف لائیں اس کے بعد میں توٹل ووٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسٹیٹ پر تشریف فرما تمام گیز سے مخاطب ہوئیں گے کہ اسکرین پر ایک جوڑی سی نظر ڈالے ان بچوں کی محنت کہ انہوں نے جو ووٹ کلیک کی ہے یونیا ڈالنٹ ہنڈ کا 1.26 لیک یعنی کہ ایک لاکھ سے بھی اوپر یہ بچوں نے وہ سے جمع کیے کلیکٹ کیے یہ بڑی خوشی کی بات رہی بچوں کی اور پیرنٹس کا بھی کافی خال بات رہا جن لوگوں سے ریلیشن برابر نہیں تھے پھر بھی وہ اپنے بچوں کی ویڈیو ان سے شیئر کرتے اور کہتے ہیں بھائی ہمارے بچوں کو ووٹ دے دو تو یہ جو ماحول بنا تھا یعنی کہ لوگوں کا یہ لاکھ میں کہنا تھا کہ ہم نے اپنے ایسے لوگ جن سے ہمیں دشمن ہی کر لئے تھے لیکن ان کو بولے کہ ہمارے کانٹیکٹ میں آپ ہے اس لئے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں برائے کرا ہم اپنی بھکڑا ایک طرف مگر بچے کے سوچر کا سوال ہے تو یہ کافی خوشی کی بات رہی الحمدللہ کے لوگوں نے اس سے فائدہ ہوتا ہے جونیا ڈالنٹ ہنڈم کا یہ ایوارڈ اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے بڑے میمبر آف پارلیمنٹ نے خود اپنے فیس بک کی پروفائل سے ہمارے اس پوسٹ کو شیئر بھی کیا ہے سپریہ مہرم نے یہ پوسٹ کو شیئر کیا ہے اور بڑے بڑے گیس ایڈوکیٹ فیسہ مولانا سجد دومانی صاحب ایڈوکیٹ فیسہ ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے علماؤں کو اس پروگرام میں انوائٹ کیا گیا تھا حتیٰ کہ خامیسہ غلام محمد سر بھی جو ہے اس میں انوائٹ سر کو کیا گیا تھا سر بھی اس میں تھے اس کے بعد میں دسوہ پروگرام جو رمضان فیملی کوئی جو کہ سب سے مزیدار یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں عمرہ کا انام سب سے پہلے ہے جو مولانا عمرہ محبوظ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سامنے وینر فیملی کا نیم اناؤنس کریں گے تو بس دو ہی ایوین باقی ہے سن لیجئے انٹر نیشنل لیول پر اس کو لانچ کیا گیا تھا آن لائن گھر بیٹے ٹوٹل فیملی باویس سو فیملی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ٹوٹل پارٹیسپیشن کا جو ریشو رہا ہے نو ہزار لوگوں نے اس پروگرام سے فائدہ ہوتا ہے گھر بیٹے اور یہ کوئی ایک دو تین چار دن نہیں بلکہ ٹوٹل اٹھاویس دن پروگرام چلا اور اٹینڈنس کا جو آپ دیکھیں گے ہنڈرڈ پرسن اٹینڈنس پوری آڈینس کی اس میں جو ہے رہی ہے تو ٹوٹل سٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو سے زائد سٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اگر آپ کنٹری کی بات کریں گے تو کبھی کبھی ہمیں بھی یقین ہی آتا ہے کہ نیوزی لینڈ، انگلینڈ، آسٹیلیا اور یو ایس اے یہاں سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں رمضان فیملی کوئنس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے اور اسی کا پہلا انام جو ہے ایک فیملی کے دو پرس کو عمرہ کی سعادت نہ ہوں گی جو آپ کو کہا گیا تھا انشاءاللہ آج اسی منچ پر اسی اسٹیج سے جو ہے انشاءاللہ عمرہ محفوظ رحمانی صاحب آج کے جو ہمارے صدر ہے انشاءاللہ وہ اعلان کریں گے اس کے بعد میں یہ کچھ پوسٹر اس کا جو ہے رمضان فیملی کوئنس اور گیارہ و جو پروگرام ہمارا لانچ ہوا وہ سبر کے ساتھ چھوڑا ہے کلاسی ایونٹ اس کے بعد باقی رہ گیا ہے انٹرنیشنل انڈرسٹینل القرآن آو قرآن سمجھے آسان طریقے سے یہ پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کے لیے ایک ایک ایکسپٹ جو کہ عبدالرحیم صاحب انڈرسٹینل القرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر ان کو بلایا گیا اور انہی کے ذریعے سے یہ پروگرام تقریباً 20 دن لیا گیا اور اس کو بھی سیم رمضان فیملی تو اس کامپیٹیشن کی طرح ڈیزائن کیا گیا اس میں بھی بڑے بڑے ایوارڈ رکھے گئے اور اس ایوارڈ شو آپ لوگوں میں جس میں بیٹے ہیں اسی کا ایوارڈ شو ہے ٹوٹل فیملی باویس سو ہے پھر سے اس میں ٹوٹل جو پارٹیسکیشن کا جو ریشو ہے وہ ساتھ سو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ٹوٹل سٹیز ہے سو سے زائد سٹیز کے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے اور اس کے جو ٹوٹل ایوارڈ ہے وہ ٹوٹل سو ایوارڈ ہے اور لاسٹ میں جو ہے یہ رہا اکولا کا ایوارڈ شو پربنی کا جو ایوارڈ شو ہے اسی طرح سے ہم نے اکولا میں تقریباً دیس ایوارڈ گئے ہیں بڑے بڑے جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو سب سے بڑے ایوارڈ ہے کمپیوٹر تو وہ دو کمپیوٹر کے حق دار اکولا کی فیملی رہی ہے سلیم فیملی سلیم فیملی اور فاطمہ فیملی یہ دونوں فیملی کو کمپیوٹر جو ہے وہاں پر اکولا میں دیئے گئے اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی فیملی کو دو اینام گئے ہیں ایک انگرسٹین القرآن میں سائیکل اور رمضان فیملی تو یہ خاندوں کی فیملی تھی جن کو اکولا بھلایا گیا اور وہاں پر انہیں چیف گیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا اور لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہم نے دیجٹل ٹریننگ کورس کو عام جنتہ کے لئے کامن کر دیا تھا اوپن ٹو آل اور اس کورس کے طرح تقریبا ہم نے چالیس دن کے اندر اونلی پورٹی ڈیس کے اندر آٹھ سو کینڈی ڈیس کو ٹرین کیے سیونڈ دے کا ایک بیش ہوتا تھا اور ٹوٹل سٹی ہنڈریٹ سٹیز کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے اور پچاس سے زائد اس کے دن ہو چکے ہیں اور یہ کورس ابھی بھی کنٹینیو چل رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے کچھ ٹیم کی جانب سے جو لیے گئے ایونٹس سے وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے ہیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ اس طرح سے جو ہے وہ پروگرام ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں کمینگ سون انشاءاللہ جو نیو پروگرام ٹیم نے ڈیزائن کر لیا ہے کہ جب بھی نیا پروگرام لانچ ہوں گا ضرور آپ لوگوں کو اطلاع دے دی جائیں گی لیکن اس کا نام یہاں پر ڈسپلی کر دیتے ہیں ہم آپ کو KFLC اس کا جو نام ہے اس کا جو کل فارم ہے Future Leaders Camp اب اس کے اندر کیا ہوں گا کس طرح سے رہنگا یہ ساری چیزیں ٹیم کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیں گی انشاءاللہ تو ہماری جو ذمہ داری تھی وہ یہی تک تھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس ایونٹ کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں تو بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ اسلام علیکم